بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کن عبود و ایا کن استعین خواتین و حضرات ڈاکٹر غلام عباس محسر کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ٹوپے گئے کہ فورگیٹ فولنس یا لا صاف میمری یا یاد آشت کا کام ہو جانا یہ ایک ڈیزیز ہے یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے اندر ہماری پاپولیشن کے کافی لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں اور دن بہ دن اس کیفیت میں جو ہے اضافہ ہدا جاتا ہے یہ بھولنے والی جو تکلیف ہوتی ہے یاد آشت کم ہو جانے والی جو پوزیشن ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے ان کے اسباب کون سے ہیں اور ان کا علاج کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعلیم آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ہر ویڈیو کو اول تا آخر ملائزہ فرمائیں خواتین و حضرات جو میموری لاس ہوتا ہے وہ آپ کی جو دیلی کی روٹین ہے اس کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے جب یاد آشتی نہیں رہتی تو جو آپ کا جو لائف اسٹائل ہے وہ بلکل بھی وہ جامد اور ساکت ہو جاتا ہے پیرالائیسس ہو جاتا ہے کیونکہ جو میموری لاس ہوتی ہے اس کے جو سیمٹمز ہیں میبی وہ جو ہیں وہ الزیمرز ڈیسیز جو ہوتی ہے اس کے بھی اس میں ہوتی ہیں یا ڈیمینشا بھی ان کے سیمٹمز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ دو بیماریاں ہوتی ہیں ڈیمینشا یا ڈیمینشا یا ڈیمینشا جو ہیں اس میں بھی میموری لاس ہوتی ہے میموری کا پرابلم کافی حد تک ہوتا ہے اور یہ الزیمرز جو ڈیسیز ہے یہ برین کی ڈیسیز ہے اور اس میں جو ہے آپ کی جو تھنکنگ ہے اور جو آپ کے جو ریزننگ کے جو اسکلز ہیں ان میں جو ہے ڈیسٹرپنسز ہو جاتی ہے تھنکنگ کس طرح وہ تھنکنگ اس طرح کہ آج آپ صبح کے وقت نیند سے اٹھے اور آپ اٹھ کر روز مرہ کے حساب سے آپ جو ہے وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس کے پاس جو ہے آپ نہانے کے پرپس کے حساب سے بھی جو ہے آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور پھر نہا کر آپ جو ہیں فریش یا دھولے ہوئے جو ساف سترے کپڑے ہیں وہ پہنتے ہیں اور پھر آپ کام کے لئے نکلتے ہیں تو اس حد تک آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے کہ آپ کو نہانا یاد ہی نہ پڑے یا اگر آپ باتھروم میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو جو ہے ٹوٹھ برش لینا ہے اور ٹوٹھ پیسٹ لینی ہے جسے سب سے پہلے آپ کو اپنے دانتوں کو ساف کرنا ہے تو آپ برش لے لیتے ہیں لیکن برش کے اوپر جو ٹوٹھ پیسٹ لگانے والی ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر آپ جو ہے وہ شیونگ کریم جو ہے وہ اپنے ٹوٹھ برش کے اوپر جو ہے لگا لیں یعنی آپ محسوس نہ کر سکیں فرق جو ہے وہ تفاوت جو ہے وہ پروپرلی جو ہے وہ فیل نہ کر سکیں کہ یہ ٹوٹھ برش کے اوپر جو ہے یہ جو میں لگا رہا ہوں یہ کہ ٹوٹھ پیسٹ ہے یا یہ جو ہے شیونگ کریم ہے تو اسی ایک افیت ہو جاتی ہے یا اسی اے کے نوبت ہو جاتی ہے اور اتنی حد تک آپ کی تھنکنگ کے اوپر جو ہے وہ الزیمرز جو ڈیسیز ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ اثر آپ کی آداشت کے اوپر پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو ریزننگ ہوتی ہے کس سے آپ بات کر رہے ہیں گھر کے اندر اگر آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹی جو ہے آپ کو چائے پیش کرتی ہے اور چائے میں ڈیزائرابل جو مٹھاس ہے وہ اندر نہیں ہے موجود وہ چائے فیکی ہے اس میں شگر اتنی زیادہ نہیں ہے جو شگر جتنی آپ کو پینی ہے تو اگر وہ فیکی چائے آپ کو ملے گی without شگر ملے گی یا اس میں شگر کم ہوگی تو پھر بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ کوئی ریزننگ نہیں کریں گے کہ چائے جو ہے میٹھی ہے اتنے مقدار میں اس کے اندر شگر نہیں ہے آپ نے ڈالی تو ایک چھا مچور بھی شگر کا اس کب کے اندر ڈال دو تو یہ ریزننگ بلکل بھی آپ نہیں کریں گے جو ملے گا وہ آپ پی جائیں گے اور آپ اس کیفیت میں جو الزیمرس ڈیسیس وغیر ہوتی ہے اس میں آپ کا جو برین ہے وہ اتنی حد تک ٹیمیج ہوتا ہے کہ آپ پراپرلی کسی بھی چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ کو چائے کا کپ آپ کے سامنے رکھا جائے کیونکہ کپ کے اندر تو چائے ہوتی ہے اور چائے جو ہے وہ گرم ہوتی ہے تو صاحب ہے اگر کپ میں آپ ہاتھ ڈالیں گے انگلیوں سے سارے کپ کو آپ اس طرح کر کے جو ہے وہ پکڑیں گے کپ کو بلکل اس طرح کر کے آپ پکڑیں گے تو کیا ہوگا یہ آپ کا جو ہاتھ ہے جو انگلیاں ہیں وہ جل جائیں گے جل جائیں گے کیونکہ اس کپ کے اندر جو گرم ترین جائے پڑی ہوئی ہے وہ اس کی گرماس جو ہے آپ کے ہاتھ کو لگے گی تو کپ کو پراپر ہینڈل کرنے کے لیے اس کو جو یہ ہینڈل ہے اس میں ہاتھ ہاتھ ٹالنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہینڈل جو ہے کپ کا یہ گرم نہیں ہوتا تو آپ میں جو ہے وہ پراپر لی جو ہینڈلیں گے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس جگہ پر کپ کو ہینڈل کرنے کی بجائے آپ ادھر سے پکڑیں گے اور ہاتھ جلیں گے یعنی کہ کسی بھی چیز کا جو ہے جس طرح پراپر لی ایک یوز ہوتا ہے وہ یوز جو ہے وہ آپ ٹھیک طرح سے نہ کر پائیں تو اس کنڈیشن کو جو ہے آلسیمس ڈیزیز گا جاتا ہے اور ان کی جو کچھ سائن اور سیمٹمز جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اگر وہ آٹھ دس سائن سیمٹمز جو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں منشن کر رہا ہوں اگر وہ کسی بھی پیشنٹ میں آپ سمجھیں کہ اس پیشنٹ کے اندر یہ آٹھ یا جو دس سائن سیمٹمز یا جو علامتیں ہیں وہ ہمارے فیملی کے کسی بھی میمبر کے اندر اگر موجود ہیں یہ آٹھ یا دس سیمٹمز یا ان میں سے میجارٹی آف دس سیمٹمز اگر دس سیمٹمز ہیں تو ان دس میں سے پانچ یا چھ سیمٹمز بھی موجود ہیں یا ایون اس حد تک اگر چار سیمٹمز بھی اس پیشنٹ کے اندر اس فیملی کے میمبر کے اندر موجود ہیں تو آپ فیل فور جو ہے کسی اپنے اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں کیونکہ یہ خطرناک اور وارننگ پوزیشن ہے اس میں سے اور بھی کافی کمپلیکیشنز وغیرہ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں الزیمرس ڈیسیز آپ کو پتا ہے کہ کسی وقت امریکن ایک پریزیڈنٹ تھا صدر تھا صدر رونالڈ ڈیگن اس کو بھی یہ الزیمرس ڈیسیز پیدا ہوئی تھی جو اس کی یاد آشت بلکل بھی ختم ہو گئی تھی تو ان سائنس ایمٹمز یا ان علامتوں میں سے سب سے نمبر ون پر جو علامت ہے کہ میموری لاس جو ہوتی ہے وہ اتنی حد تک ہوتی ہے جو آپ کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے ڈیلی روٹین کی لائف جو ہے وہ بلکل آپ کی جو ہے ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ڈیلی روٹین لائف کے جو آپ کو روٹین کے حساب سے جو پہلے کام کرتے آئے تھے اور جس طرح عام لوگ جو ہے کام کاج کرتے ہیں روٹین لائف میں جو ہے ایکٹیوٹیز وغیرہ پرفارم کرتے ہیں تو ان ایکٹیوٹیز کی پرفارمنس میں جو ہے ریمارکبل طور پر جو ہے کمی واقع ہو جائے یا وہ ایکٹیوٹیز آپ کی جو ہے ختم ہو جائیں جس طرح کہ میں ایک آپ کو اس کا جو ہے ایک مثال بتاؤں کے جو ڈیٹس ہیں یعنی کہ آپ کو ڈیٹ یاد ہی نہ رہے وہ کس طرح تاریخ یاد نہیں رہے کہ کسی سے اگر پوچھیں آپ آج کون سی تاریخ ہے تو وہ نہیں بتا پائے گا آج کون سی تاریخ ہے کیسے آپ پوچھیں یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بس خاموش ہو جائے گا سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ یہ مہینہ کون سا ہے اس کے ذہن کی اندر یہ مہینہ جو ہے یا یہ منت جو ہے فبر اور ہی تو دوڑتا رہے گا کہ یہ مہینہ وہ ہے لیکن اس کو اس مہینے کا نام تک یاد نہیں آئے گا اس کو تاریخ جو ہے آج کی جو ڈیٹ ہے بل فرس کہ آج کی ڈیٹ جو ہے وہ ہے گیارہ ڈیٹ ہے تو اس کو گیارہ ڈیٹ ہے گیارہ فبروری کی ڈیٹ ہے یا دس فبروری کی ڈیٹ جو ہے وہ بلکل بھی یاد نہیں رہے گی اور اس کو جو ہے ایونٹس بھی یاد نہیں ہوتے کہ جس بھی ایونٹ کے بارے میں اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے سوال جواب کریں گے تو وہ ایونٹس سے ان کو یاد نہیں رہیں گے جس طرح کے عید الفطر ہے کہ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ جو رمسان شریف کے جو روزے ہوتے ہیں وہ روزے رکھنے کے بعد جو عید آتی ہے تو اس عید کا نام کونسا ہے تو وہ نہیں بتا پائے گا کہ اس کا نام عید الفطر ہے یا جس طرح ہم کہیں کہ جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو اس حج ادا کرنے کے بعد جو دسویں تاریخ کو زلج کو جو عید ہوتی ہے اس عید کو کیا کہا جاتا ہے یا اس عید کو عید قربانی کیوں کہتے ہیں کن چیزوں کی قربانی ہوتی ہے تو اس کو اتنی حد تک بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس عید کو عید بکرا کہتے ہیں کیونکہ وہاں جو ہیں ہم جانوروں کو جو ہے قربان کرتے ہیں تو یہ ایونٹس جو ہیں یہ ایونٹس جو ہیں یہ بھی ان کو بلکل بھی یاد نہیں رہتے نہ ان کو جو ہیں وہ ڈیٹس یاد رہتی ہیں تو ان کنڈیشنز میں جو ہیں وہ اپنے ریمائنڈر نوٹس جو ہیں وہ ان کو رکھنے پڑیں گے تھروہ کسی ڈائیری کے تحت یا الیکٹرونک کوئی ڈیوائیس وغیرہ مومائل فون وغیرہ ہو تو وہ نوٹس ان کے لیے جو ہے رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کو وہ ایونٹس وغیرہ جو ہیں پراپرلی یا وہ ڈیٹس جو ہیں وہ پراپرلی وہ یاد رہیں لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے یہ چیز بھی انیشل اسٹیج میں ہوتی ہے جو الزی مرز کی انیشل اسٹیج یا ڈیمنشا کی جو شراتی ساری جو الزی مرز کی جو شراتی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں یہ سیمٹم یا یہ سائن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو ہوتی ہے ایک سائن وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ان کے ہاں جو پلاننگ بنانی ہوتی ہے یعنی کہ کافی منصوبہ بندی ایسی کی جاتی ہے جس میں آدمی کو چیلنجز کو اٹھانا ہوتا ہے کہ یہ چیلنج مجھے لینی ہے اور اس چیلنج کو ٹھیک طرح سے جو ہے پر فارم کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے گول تک پہنچ جاتا ہے اپنے ڈاسک کو کمپلیٹ کرنے تک وہ پہنچ جاتا ہے تو اس چیلنج کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے یا جو پرابلمز فیس کرنے ہوتے ہیں تو ان پرابلمز کے لیے جو ہے آدمی کو ایک تیز رفتاری سے تگو دو کرنی پڑتی ہے ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے جدو جد کرنی پڑتی ہے لیکن ان لوگوں میں جو اس الزیمرز ڈیسیس میں سفر کرتے ہیں یا ڈیمنشیا میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں ان میں جو ہے ان پلاننگ کے دوران جو ہے چیلنجز یا جو پرابلمز کو حل کرنے کی جو ان کی جو رفتار ہوتی ہے ان میں بالکل بھی اس کی رفتار ان لوگوں کی کم ہوتی ہے وہ اتنا جو ہے زیادہ اس میں جو ہے انٹریسٹ نہیں لیتے ان پلاننگز کو یا ان تاسک کو ان کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کہ اگر ایک کوئی فیمیل ہے اور وہ جو ہے وہ ایک جو ہے ریسیپی بنا رہی ہے تو ریسیپی اگر وہ دس منٹ کی ریسیپی ہے جو وہ بنا سکتی ہے نارمل جو ہومین ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے جو ڈیمنشا کی پیشنٹ ہوتی ہے یا آلزیمرس ڈیسیس میں جو ہومین سفر کرتی ہے تو وہ اس ریسیپی کو جو ہے آدھے گھنٹے تک کا ٹائم لگا دے گی ایک گھنٹے تک کا ٹائم لگا دے گی ریسیپی کے بنانے کے دوران کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے مسالے ہوں گی جو وہ بھول جائے گی اس تک وہ بھول جائے گی کہ وہ جو مسالے کا جو چار ہوتا ہے یہاں جو کانٹینر ہوتا ہے وہ اس کے کچھن میں کہیں کسی جگہ پر کسی شیلف پر میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وہ اس جگہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کہاں رکھا ہے کہاں سے لے کر میں جو ہوں اس ریسیپی کو جو ہے وہ ٹیسٹی بناوں یا جس طریقے سے ریسیپی لکھی ہوئی ہے اس طرح سے میں اس ریسیپی کو بناوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو منتلی جو ان کے بلز وغیرہ ہوتے ہیں یعنی کہ لائٹ کے جو بلز ہوتے ہیں گیس کے جو بلز وغیرہ ہوتے ہیں ان بلز کی جو ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہی وہ بول جاتے ہیں بلز رکھ لیے ٹیبل میں یا کہیں گھر کے کسی کونے میں ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے پاس بل آیا آئے یا نہیں آیا آئے تو یہ حد تک جو ہے اتنا ڈیمنشہ ہوتا ہے یا فارگیٹ فلنس ہوتی ہے یاداشت کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ وہ بلز کو بھی یاد تک نہیں کرتے کہ کس ڈیٹ کو یہ بھروانے ہیں جمع کروانے ہیں یہ پیسے جو بلز کے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ہاں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کوئی بھی فیملیر ٹاسک وغیرہ اگر اس کو دیا جائے کوئی اتنا بڑا ٹاسک جو ہے اس کو دیا جائے تو وہ جو الزیمرس ڈیسیز کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں بڑی دکت فیل کرتے ہیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ ٹائم کے حساب سے وہ ٹاسک پورا نہیں کر سکتے اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں جہاں ان کو جانا چاہیے دیکھیں جو الزیمرس کا پیشنٹ ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ یہ سوچ کر نکل رہا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کے گھر کی طرف جانا ہے لیکن وہ راستے میں جو ہے وہ ڈھونڈ دا رہے اپنے بھائی کا گھر لیکن وہ اپنے بھائی کے گھر کو تلاش نہ کر سکے پتہ نہیں کہاں آئے کسی گلی میں آئے کس جگہ پر ہے میرے بھائی کا گھر وہ اپنے بھائی کے گھر کے ارد گرد گھومتا رہے گا لیکن وہ اپنے بھائی کے گھر کو پہنچا نہیں سکے گا کہ یہ میرے بھائی کا گھر ہے اس سے پوچھے گا کہ بھائی یہاں جو ہے میرا بھائی رہتا ہے مجھے گھر کا علم نہیں کہاں ہے اس کا گھر تو وہ بتائیں گے یہی دو گھر ہے جس کے درواتے پر آپ کھڑے ہیں تو یہ الزیمرس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ڈیمنشا کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں یہ چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ جو گراسری لسٹ وغیرہ بناتے ہیں شاپنگ کے لیے کہ یہ یہ چیز ہیں تو گراسری لسٹ کو پڑھنے میں دکت وہ فیل کرتے ہیں اگر لسٹ بھی ہوتی ہے لیکن لسٹ میں جو چیزیں منشن ہوتی ہیں ان میں سے وہ آدھی خرید کر لے آتے ہیں تو آدھی وہاں پر ہی چھوڑ آتے ہیں بھول جاتے ہیں اور ان میں ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے یہ ان کو کنفیون ہوتی ہے with time and place یعنی کہ وہ جو لوگ گلزی مرز کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ لوز کرتے ہیں اپنی ڈیٹس کو ٹریکنگ کے حساب سے ان میں جو ہے پرابلم ہوتا ہے ڈیٹس جو تواری تاریخیں جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں سیزنز کو بھول جاتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ونٹر کی سیزن ہے یا یہ سمر کی سیزن ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سیزن جو ہے بہار کی سیزن ہے یا کوئی اور سیزن ہے ان کو یہ بالکل بھی فیل نہیں ہوتا اور نہیں ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے time کے پاس ہونے کا کہ کتنا time گزر گیا ہے اگر آلزی مرز ڈیزیز یا ڈیمینشاہ کا پیشنٹ میرے پاس آیا تو وہ بیٹھا ہی رہے گا آیا دو بجے کو کہے گا یار تین بجے میں نے سوچا کہ تین بجے میرے بیٹے کہ مجھے بیٹے کے پاس جانا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا ایک گھنٹہ ہے تو آپ سے گف شپ کر کے پھر تین بجے اپنے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا تو میرے پاس بیٹھ گیا بیٹھ گیا تو اس کو time کا پتہ ہی نہیں ہوگا وہ چھے بجے تک وہ بیٹھا ہی دے گا اور جب تک میں اسے یاد نہ دے لاؤں کہ بھائی آپ کو تین بجے تو اپنے بیٹے کے گھر کی طرف جانا تھا ابھی تو چھے بجے ہو گئے ہیں ہاں چھے بجے ہو گئے ہیں اچھا اچھا پھر تو وہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو گھر پہ تو موجود ہو گئے نہیں مجھے time یاد ہی نہیں پڑا کہ تو پھر وہ اٹھے گا ٹھیک ہے بس میں واپس اپنے گھر جاتا ہوں لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کر پھر وہ بیٹے کے گھر پر چلا جاتا ہے بھلی وہ بیٹا اس کا موجود بھی نہ اس کے گھر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر پوچھتا ہے کہ وہ میرا بیٹا کہاں ہے بھائی وہ تو تین بجے کو نکل جاتا ہے اپنے کام کے حساب سے آپ تو چھے بجے کر اچھا چھے بجے ہو گئے ہیں تو مجھے تو بڑی لیٹ ہو گئی میں تو تین بجے کو پہنچنے والا تھا تو ایسی کیفیت جو ہوتی ہے وہ الزی مرس ڈیزیز اندر جو الزی مرس یا ڈیمینشا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں جو ہے ویول ایمیج اور ریلیشنشپ کے دوران جو ہے ان کو جو ہے سمجھنے کے حساب سے ایک بڑی مشکلات ہوتی ہے انڈر اسٹین کرنے کے حساب سے ویول ایمیج کو سمجھنے اور اندازہ لگانے کے حساب سے ان کو بڑی دکت اور تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے ویول پرابلمس ہوتے ہیں نظر کے مسائل جو ہیں بڑے زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے ایک بیلنس رکھنے کی جو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یعنی بیلنس نہیں رکھ پاتے جب چلتے ہیں تو آگے پیچھے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس طرح ان کے دونوں ٹھانگوں کے اندر جو ہے بیلنس نہیں ہوتا ان میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے پرابلمس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جب کوئی بک وغیرہ سامنے لے کر وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں بھی ایسے لوگوں کو بڑی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو رائٹنگ ہوتی ہے بکی وہ جو ہے دوڑتی ہے ان کے آنکھوں کے سامنے آگے پیچھے ہوتی ہے لائن کبھی آگے چل جاتی ہے کبھی لائن پیچھے ہوتی ہے یعنی کہ جو لائنس ہوتی ہیں بکس کے اندر جو ورڈس ہوتے ہیں یا جو سینٹنس وغیرہ جو موجود ہوتے ہیں وہ ان کے آنکھوں کے سامنے آگے پیچھے ہوتے ہیں یعنی ان میں ایک حرکت سی وہ فیل کرتے ہیں اور وہ سینٹنس کو صحیح ماناؤں میں سمجھ نہیں سکتے الزی مرس ڈیسیز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ کیفیت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے اندر جو ہے ججمنٹ یعنی فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کسی چیز کے اوپر وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کبھی کہتے ہیں ہاں صحیح ہے کرتا ہوں کبھی کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے کبھی کہیں گے میں سوچتا ہوں سوچنے کو چھوڑ دو تو وہ دس دن گزر جائیں گے وہ وہاں ہی کڑا ہوگا پھر پوچھیں گے بھائی وہ جو فیصلہ ہے آخر کرنا تو ہے آپ کو آپ کی بیٹے کا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی آپ decide تو کریں ہاں ٹھیک ہے آج کا دن چھوڑ دو کل کر دوں گا تو یہ اسی طرح سے جو ہے time kill کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی بھی کسی بھی فیصلے کی اوپر جو ہے وہ نہیں آتا اور وہ لوگ جو ہیں distance اور color کو determine کرنے میں جو ہے difficulty feel کرتے ہیں یعنی کہ ایک فاصلہ ہے کہ جو ایک ایکہ جو گھر ہے وہاں اس کو جانا ہے اور وہ ایک کلومیٹر پر ہے وہ گھر اس کا تو ظاہر ہے اگر مجھے ایک کلومیٹر تک ہو جانا ہوگا یا دو کلومیٹر تک مجھے جانا ہوگا تو میں کوئی motorbike لے لوں گا یا کسی رکشہ کو hire کروں گا یا جو ہے car کے اوپر چلا جاؤں گا کیونکہ دو کلومیٹر سے دور ہے میں پیادل نہیں جا سکتا تو یہ جو ہے اس distance کو properly measure نہیں پڑھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے تھے وہ تو دو کلومیٹر یا تین کلومیٹر دور ہے مجھے تو محلوم ہی نہیں دو کلومیٹر یا تین کلومیٹر دور ہے تو میں تو وہ رکشہ hire کر لیتا ابھی تو میں پیادل نکل پڑا ہوں تو اسی طرح اور color میں differentiate نہیں کر سکتے کہ یہ yellow color ہے یہ green color ہے یہ dark color ہے یہ black color ہے یہ white color ہے ان لوگوں میں یہ بڑا problem ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس وجہ سے distance کو properly جو ہے گیس میں جو ہے difficulty کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں properly جو ہے car driving نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو جو ہے car driving میں جو ہیں وہ بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک symptom یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو words ہوتے ہیں بولنے میں یا writing میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ ان کا ساتھ نہیں دیتے ان الفاظ کی ادائیگی میں ان کے ساتھ بڑے problems جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جو بھی Alzheimer's disease کے patient ہوتے ہیں یا dementia کے جو patients ہوتے ہیں جو conversation ہوتی ہے تو ان conversation کے دوران جو ہے الفاظ کی joining میں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بڑے problems پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاں جو ideas ہیں وہ ذہن کے اندر بنتے نہیں اور وہ چیز کو repeat کرتے ہیں کسی کو phone کر دو کہ میرے بیٹے کی شادی ہے وہ Saturday کو ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس شادی میں ضرور آپ موجود ہونا phone پر دعوت دے رہے تو وہ پوچھے گا سائیں میں نے سمجھا نہیں کسی کے بیٹے کی شادی ہے میں اسے کہوں گا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے سائیں ہاں اچھا آپ کے بیٹے کی شادی ہے ہاں آپ کے بیٹے کی شادی ہاں بس سمجھا بلکل آپ کے بیٹے کی شادی ہے یعنی آپ کے بیٹے کی شادی ہے میں نے کہا کہ ہاں بلکل میرے بیٹے کی سائیں آپ جو ہیں وہ کون صاحب بات کر رہے ہیں میں کہوں گا کہ میں ڈاکٹر گلام عباس بات ڈاکٹر ہاں ڈاکٹر ہاں ڈاکٹر گلام عباس اچھا ڈاکٹر کیا بتایا بیٹے کی شادی ہے تو سائیں یہ بتائیں کہ آپ کے پیٹے کی کب کو شادی ہے سائیں وہ سیٹر ڈے سائیں سیٹر ڈے اچھا سیٹر ڈے کو شادی ہے ہاں سیٹر ڈے کو شادی سیٹر ہاں بلکل اب سمجھا کے آپ کے پیٹے کی شادی سیٹر ڈے کو دوپر بارہ بجے کو اچھا دوپر کو اچھا یعنی بارہ بجے کو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھا کہ سیٹر ڈے کو دوپر بارہ بجے کو شادی ہاں سہیں بارہ سہی سہی یعنی آپ کے بیٹے کی سیٹر ڈے کو شادی اور سیٹر ڈے کو دوپر بارہ مرس ڈیزیز میں جو مبتلا ہوتے ہیں یہ ایک میں نے مثال آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ یہ ان کی جو بات کا انداز ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور وہ اس حد تک جو ایسی چیزیں جو مشہور ہوتی ہیں تو ان کا جو نام وہ بھی وہ بھول جاتے ہیں جیسے کہ یہ رسٹ وچ ہوتی ہے رسٹ وچ تو اس رسٹ وچ کو یہ کہتے ہیں کہ رسٹ کلاک تو یہ ہینڈ کلاک کہتے ہیں کہ ہینڈ کلاک یعنی وچ کو ہینڈ کلاک کہہ دیتے ہیں یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں عام یوزیج کے حساب سے ان کے نام بھی یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور ان میں ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا جو مسپلسنگ کرتے ہیں ادھر ادھر چیزیں کر دیتے ہیں اور ان میں پھر جب لوز کرتے ہیں تو ان کو ریٹریس کے سٹیپ جو ہیں وہ بلکل بھول جاتے ہیں یعنی ریٹریس کر ہی نہیں سکتے ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے کہ میں نے جو ہے یہ کار کی جو چابی ہے یہ اس نے ایک جگہ پر ادھر رکھی اپنی ٹیبل کے سامنے اوپر اوپر رکھی تو وہ بھول جائے گا کہ میں نے وہ چابی جو ہے وہ کہاں رکھی ہے تو وہ یہ باہر گاڑی اس کی کھڑی ہوگی وہ ویسے ہی چلا چاہے گا گاڑی میں کھولنے کی کوشش کرے گا تو گاڑی کا دروازہ ہے وہ نہیں کھول پائے گا تو پھر وہ چابی تو نہیں ہے میں کیسے یہ کھول رہا ہوں تو پھر واپس آئے گا پھر وہ جو پڑی ہے ٹیبل کے اوپر اور وہ جو ڈھونڈے گا وہ کسی اور دوسرے کمرے میں ڈھونڈے گا یہاں وہ ہیں ان لوگوں میں ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی جو ججمنٹ ہے وہ بلکل ڈکریز ہو جاتی ہے کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ بلکل بھی اٹینشن نہیں دے سکتے اور وہ اپنے آپ کو اس حد تک نیٹ اینڈ کلین نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو صاف اور ستھرہ نہیں بنا سکتے کافی دنوں سے وہ نہاتے نہیں ہیں اگر وہ نہاتے ہیں تو ان کے نہانے کا بھی کچھ ایسا طریقہ ہے کہ وہ پانی تو سارے جسم کے اندر ڈال دیا اوپر ڈالا لیکن انہوں نے سابون سرف لور ایریا کو سابون لگا دیا اوپر ایریا کو چھوڑ دیا یہاں سارے جسم کو سابون تو لگا لیا لیکن جو بال ان کے اندر شیمپو لگانا وہ بھول گئے تو اسی طرح ان لوگوں کی پوزیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو سوشل ایکٹیوٹیز وغیرہ ہوتی ہے یا روٹین کا جو ورک ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر کوئی فوکس نہیں رہتا اور ان میں کوئی وہ ایبیلٹی نہیں ہوتی یا وہ جو بھی ہدایات وغیرہ ان کو اوپر والے اپنے بات سے جو ملتی ہے تو ان ہدایات کے اوپر جو بلکل بھی کسی طرح کا بھی کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں یہ ایبیلٹی بلکل موجود ہی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے اوپر وہ جو فوکس کر سکیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو پیشنٹس کے اندر اتنی حد تک پرابلم ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کو باتروم کے اندر جانا ہوتا ہے تو وہ باتروم میں جانا بھول جاتی کچن میں چلے جاتے ہیں اور ان کو باتروم میں جانا ہے پیشاپ کرنے کی وجہ سے تو وہ کچن میں جا کر پیشاپ کر کے آتے ہیں یا اگر وہ کچن میں جا کر جو ہے ان لوگوں کو روٹی کھنائے تو وہ باتروم میں جا کر جو اپنی روٹی کو ڈونڈتے ہیں کہ یہ روٹی کیوں نہیں ہے تو اس طرح ان میں کبھی کبھی ریلیشنز میں جو ہے وہ ڈیفرنشیئٹ کرنے میں بھی کافی پروبلمز ہو جاتے ہیں کہ جس طرح کہ ان کو جو ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے بیٹ پر اگر ان کو اپنی بہن کے گھر جانا ہوتا ہے تو بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں تو یہ نوبت ان لوگوں کے اندر آتی ہے اور بالاخر جو کنڈیشن اگر کرٹیکل خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ بولنے سے بھی کاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوتا کہ جو وہ لفظ اپنی زبان سے بول پائیں لکھنے سے کاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی دماغ ان کا ساتھ نہیں دیتا کہ پیپر کے اوپر کوئی چیز کو لکھ سکیں تو یہ جو بھی کیفیت ہے اور اس کو ہم آموے میں فارگیٹ بولنس بھی کہتے ہیں یا لاس آف میمری بھی کہتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اس ڈیزیز کا کوئی علاج نہیں ہے اگر اسٹارٹ میں یا انیشل اسٹیچ میں اگر اس پیشنٹ کو ہم واج کر لیں نوٹ کر لیں کچھ جو سائنس سیمٹمز میں نے آپ کی خدمت میں ارز رکھی ہیں ان میں سے کچھ ان پیشنٹ کے اوپر کے اوپر یا ڈیمینشا کے اوپر ان کا علاج کون سا ہے ان کے قاضیز کون کون سی ہیں تو اس کے اوپر ایک اور بھی میں ویڈیو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میری یہ گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اول فرمائیے گا اللہ تعالی آپ کا نگاہبان ہو اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہو اللہ تعالی آپ کے بچوں کا آپ کے اہل وعیال کا محافظ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ